اسلام علیکم this is anees and you are watching my channel آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنا پاسپورٹ کس طریقے سے رینیو کروا سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اگر آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آپ کا اوریجنل پاسپورٹ اور اصل شنافتی گار یہ دونوں لے کے آپ کسی بھی پاسپورٹ آفیس چلے جائے گا اگر آپ کراچی میں ہیں تو کراچی میں ایک اگزیکٹیو پاسپورٹ آفیس ہے جو کہ کلفٹن میں ہے اس کے علاوہ صدر میں مین ریجنل آفیس ہے وہاں بھی آپ جا سکتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ کے آئیڈی کارڈ پر اسی شہر کا ایڈریس موجود ہے جہاں پر آپ موجود ہیں تو اس کے لیے آپ نے سمپل آفیس جانا ہے اور اس کے بعد آپ کا پاسپورٹ بن جائے گا لیکن اگر آپ کے آئیڈی کارڈ کے اوپر اس شہر کا ایڈریس نہیں ہے جیسے آپ کراچی میں ہیں اور آپ کے آئیڈی کارڈ پر اسلام آبار لاہور یا کسی اور شہر کا ایڈریس موجود ہے سو اس کیس میں بھی آپ آفیس جائیں گے وہ آپ کو ایک فارم دیں گے آپ وہ فیل کریں گے اور کسی بھی سیونٹین گریڈ آفیسر سے آپ اس کو اٹیسٹ کروا لیں گے اٹیسٹیشن کے بعد آپ دوبارہ آفیس جائیں گے اور اس کے بعد کا پروسس نارمل پاسپورٹ رینیویل کے پروسس کے بالکل ایکو لینٹ ہے آفیس آنے کے بعد آپ کو ٹکٹ نمبر ملے گا ٹکٹ نمبر لینے کے بعد آپ نے فیس جمع کرانی ہے جو کہ آفیس کے اندر ہی ہے ٹکٹ نمبر کے ساتھ آپ کو چلان فارم ملے گا آپ اسے فیل کریں گے اور فیس جمع کروائیں گے نیشنل بینکی برانچ آفیس کے اندر ہی ہے وہاں پہ آپ جمع کروا سکتے ہیں پاسپورٹ آفیس میں اور اگر آپ ریسنل آفیس میں جا رہے ہیں تو اس میں بھی جو نیشنل بینک کی برانچ ہے وہ پاس ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ مزہ کی بات آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لمبی لائن سے بچنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں اور جاتے ہی آپ کا کام ہو جائے تو اس کے لئے آپ اپنی جو فیس ہے وہ آن لائن بھی جمع کروا سکتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بنائی ہے اور آپ اس ویڈیو پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آن لائن گھر بیٹھے اپنی فیس جمع کروانے کے بعد آفیس جائیں گے اور وہاں پہ جانے کے بعد جو پروسس ہے وہ آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں فیس جمع کروانے کے بعد چاہے آپ فیزیکلی جمع کروا رہے ہیں یا آن لائن جمع کروا رہے ہیں اس کے بعد آپ ہال میں بیٹھ جائیں گے جب آپ کی باری آئے گی آپ کا ٹکٹ نمبر کال کیے جائے گا آپ کاؤنٹر پہ جائیں گے آپ کی پکچر لی جائے گی آپ کا ڈیٹ اینٹری ہوگا آپ کا بیومیٹرک کروایا جائے گا اور اس کے بعد آپ کا جو فارم ہے وہ آپ سٹیم کر کے لے دیا جائے گا جو کہ آپ وہاں پہ آفیس میں جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں گے پاسپورٹ آفیس کے ان کو آپ جمع کروا دیں گے اور اس کے بعد آپ کو ایک ڈیٹ بتا دی جائے گی اس ڈیٹ کو آپ دوبارہ جائیں گے اور اپنا پاسپورٹ وہاں سے کلیکٹ کر لیں گے بلکل آسان اور سمپل طریقہ ہے کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے اور ادھر ادھر رائٹ لیفٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے جو پاسپورٹ کی فیس ہے وہ آپ جمع کروائیں اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں اگر آپ فائیو یئر کے لیے لینا چاہتے ہیں ٹین یئر کے لیے لینا چاہتے ہیں تھرڈی سکس لیفز کا لینا چاہتے ہیں یا سیمیٹی ٹو لیفز کا لینا چاہتے ہیں فی سٹرکچر آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ اور کچھ عرصے کے بعد اپ ڈیٹ ہوتا ہے سو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور کومنٹ کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ مزید کن ٹاپکس پہ آپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید انفرمیٹی ویڈیوز لاتے رہیں تینکس فور ووچنگ